بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی رمضان شریف میں افطاری کے ٹائم پہ شربت پینا کس کو پسند رہی ہے ہر دسترخان کی شان ہے لال شربت جامع شریف کہہ لیں آپ اس کو روحظہ کہہ لیں لال شربت فٹا فٹ سے آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کہ مارکٹ والا مزہ آپ کو گھر میں آپ کے دسترخان پہ ملے آسان الفاظ میں سمجھانے والا ہوں بڑی ٹیسٹ فل اور آثینٹک ریسپی ہونے والی ہے توجہ سے دیکھئے گا لال شربت بنانے کے لیے صرف ہم کچھ ترطیب کو سیدھا کریں گے جو آپ نے توجہ سے دیکھنی ہے میرے پاس آٹھ سو گرام چینی ہے یہ دیکھ لیں آٹھ سو گرام چینی آدھی شامل کر دیں گے آدھی بچا لیں گے اس کے اندر جو آدھی چینی ہم نے آٹھ سو گرام کا فارمولہ دے رہے ہیں پہلے آدھی چینی ڈالی دو کپ اس کے ساتھ کے چائے والے پانی کے بچے داب دیں گے اس طریقے سے یہ ایک اور یہ دو دو کپ اس میں ڈال دیئے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پین ہے ٹھیک ہو گیا دو کپ ہم نے اس میں ڈالے ڈیڑھ کپ ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا ٹوٹل جو فارمولہ بتایا آٹھ سو گرام چینی سڑھے تین کپ چائے والے پانی کے اس میں جائیں گے یہ ڈیڑھ کپ اس میں اس طرح ڈیڑھ کپ اپنے پین پہ کیوں ڈالا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر کوئی کرسٹل نہیں بنیں گے کوئی جمیگا نہیں بلکل آپ اس کو ایک سال دو سال تک رکھ سکتے ہیں فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کو پانی کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس فلیم کو آن کر دیں گے چینی کو میلٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے فلیم دونوں کے میڈیم رہیں گے یہ اس طریقے سے چینی ہماری میلٹ ہو چکی ہے اس ٹائم پہ آکے جب چینی میلٹ ہو گئی بوائل آنا شروع ہو گیا باقا ہے جو چینی بچی ہوئی تھی ہماری ہی وہ شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم یہ فارمولہ یاد رکھئے کہ ساتھ میں جو گرم پانی ڈیڑھ کپ تھا یہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو ایک تار کا شیرہ بنانے کے لیے کے جائیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں گے ٹھیک ہوگی ایک تار کا شیرہ بن جائے گا اس کے بعد آپ سو لیں گے اس طریقے سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے چینی ساری میلٹ ہو چکی ہے ایک تار کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون دودھ کے ڈالیں گے چینی کے اندر جو میل وغیر ہوتی ہے وہ اس کو ریموو کرنے کے لیے اوپر آ جائے گی ہم سینر کی مدد سے اس کو اٹھا لیں گے یہ ہم نے ڈال دیا تاکہ ہمارا لال شربت بلکل کلین تیار ہو اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا فلیم اوپن کریں گے تو یہ اوپر یہ دیکھنے اب نظر آ رہی ہوگی جھاگ بننے شروع ہو جائے گی یہ چینی کی میل ہے ہمیں اپنا جو لال شربت ہے وہ بلکل کلین چاہیے ساف ستنا چاہیے ہم یہ اوپر سے اٹھاتے رہیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ساری میل کو اٹھا لیں گے اس کے بعد آپ سن اس ٹائم پہ آکے جب اچھے طریقے سے ہم نے اس کی میل کو ساف کر لیا چینی کی یہ پک رہا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ اکتار کی طرف نہیں گیا اکتار جب بنے گی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی اکتار بننے شروع ہو گیا ابھی نہیں بن رہی اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کر لوں اس کے اندر جو کمیشل لیول پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ گلوکوز کا یوز کرتے ہیں کان فلور کا یوز کرتے ہیں ساتلوبان کا یوز کرتے ہیں تبہ شیر کا یوز کرتے ہیں سوڈیم بینزو ویٹ کا یوز کرتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو اگر آپ گھر میں یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کیمیکل سے پاک لال شربت چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹارٹری ٹھیک ہو گیا ہم اس کے اندر ٹارٹری سٹیم پر آ کے شامل کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کے ہم ٹارٹری کا شامل کریں گے یہ آپ کی شربت کو الحمدللہ خراب بھی نہیں ہونے دے گی اور کمال گھر زنٹ لے کے آئے گی اوپر چینی بھی نہیں جمعے گی کرشٹل بھی نہیں بنے گے شامل کر دیں گے ون ٹی سپون دوسری چیز جو اس کے اندر ہم اس ٹائم پر شامل کریں گے یہ ہمارے پاس روز اسینس ہے غلاب کے پھولوں کا اسینس ٹھیک ہو گیا دو ڈراپ یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا ٹھیک ہو گیا اسے زیادہ نہیں کریں گے اب ہم کیا کریں گے تیسری چیز اس کے اندر جو ہم شامل کریں گے وہ کیوڑا سینس شامل کریں گے کیوڑا سینس اگر کام شامل کریں گے تو خوشبودار نہیں بنے گا زیادہ شامل کریں گے کڑوے کی طرف چلا جائے گا یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے یہ بھی ہم دو ڈراپ ڈالیں گے بس اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے شیرہ پک رہا ہے گل سمجھا رہی ہے دو ڈراپ اس کے اندر ڈال دیں گے پاس اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر لاست میں جو چیز شامل کریں گے اس کو کلر دیں گے ہمارے پاس یہ لیکوڈ فارم میں ریڈ فوڈ کلر ہے یہ شامل کریں گے اب جس طرح کا آپ کو کلر چاہیے آپ ویسا شامل کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر تھوڑا سا کلر ڈالیں گے اس طریقے سے اور دیکھیں گے اس کو کیسا کلر ہمیں ملا اس کا اس طریقے سے اس کو ہلائیں گے جامل شیری والا لال شربت والا کلر ہمیں چاہیے ابھی تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلر ہلک ہے تھوڑا سا کلر اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے اور اس کو کوکھ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تین سے چار مٹھا کے اچھے طریقے سے ہمیں ایک تار کا شیرہ مل جائے اس ٹائم پہ آکے اب ہم اس کو اس طریقے سے چمچ بھمائیں گے اور چیک کریں گے اس کو اس طریقے سے آپ سے پہلے اس طریقے سے ہائشہ لگا کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن کیسی ہے ملکل پرفیکٹ ہے اس طریقے سے کر کے یہ دیکھیں یہ ایک تار بن رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جب یہ ایک تار اس طریقے سے بننے شروع ہو جائے آپ سمجھیں کہ ایک تار بن رہی ہے اس طریقے سے پھر ہم فلیم کو بند کر دیں گے اسے زیادہ ٹھیک اگر چولے پہ کریں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی زیادہ ٹھیک ہونے پھر مزہدار نہیں بنے گا اب اس کو کمپلیٹ ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے فلیم بند کر دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو کنڈیشن دکھاتے ہیں اور سیو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں لال شربت جام شیریلو افضاء کمپلیٹ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو اس طریقے سے چمچ کو اندر گسائیں گے یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے کمپلیٹ اس طریقے سے اس ٹائم پہ آکے یہ دیکھیں سونڈ سنو الحمدللہ اس طریقے سے آپ اس کو سیو کریں الحمدللہ نہ یہ جمیں گا نہ یہ خراب ہوگا اس طرح کے ایک بوٹر لے لیں اس طرح کے کیف لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے میرے بھائیو اس کو بنا کر کے رکھیں اس طریقے سے سبحان اللہ ہلکہ ہلکہ مزے لال شربت موہ جپاڑی چسکے میرے بھائیو ریسپیاں ہیں اس طریقے سے اس کو ڈال لیں گے الحمدللہ کمال کیس کا ڈلٹائے گا اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا لال شربت تمام اس میں اچھے طریقے سے ساف کر کے مزید ڈال دیں گے میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری لال شربت کی ریسپی اچھی لگی ہو جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا آپ دیکھیں شیشے کی طرح بلکل چمک رہے اندر سے ببلز بن رہے ہیں جس طرح مارگیٹ کی والی شربت میں ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دنیا میں جہاں تک پسند کیا جا رہا ہے میرے بھائیو آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ